سوال یہ بہت قصر سے کیا جاتا ہے کہ کیا ہم قربانی کے گوشت کو زخیرہ کر سکتے ہیں حیات طیبہ میں ایک واقعے پر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو زخیرہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ جو واقعات اور احادیث اس سال کی ہیں اس کو بساوقات کچھ لوگ جواز بنا کر اس قربانی کے گوشت کو زخیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں حالانکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سال کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ بھی اور چاہے تو زخیرہ بھی کر لو کیونکہ پچھلے سال یہ تھا کہ چونکہ مالی تنگی تھی فقر و فاقع تھا تو اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخیرے سے منع کیا اگلے سال میں جب آپ نے اس کو اجازت دے دی تو گویا یہ پچھلے سال کی حدیث اب منسوخ ہے اور اس سے زخیرہ نہ کرنے کا جواز نہیں نکالا جا سکتا چونکہ اس کی اجازت موجود ہے تو یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے اس طور میں تو یہ کہ گوشت تو خوش کر لیا جاتا تھا اس کو نمک وغیرہ لگا لیا جاتا تھا لیکن آج زخیرہ کرنے کا طریقہ کار فریزز وغیرہ میں اختیار کیا جا سکتا ہے ہاں ایک کھاتا پیتا شخص اپنے لیے اس کو زخیرہ نہ کرے اور سارا ہی اللہ کی رام میں دے دے اور تقسیم کر دے جتنا اس نے خود کھانے وہ استعمال کر لیا جائے اور باقی راہ لیلہ دے دیا جائے تو بہرحال یہ بہتر اور بہت افضل اور زیادہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا کیونکہ جتنا اللہ کی رام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے وہ ہی ہمارے لیے صدقہ جاری اور عجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے آپ کو بدن ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے ہائی میرا مال ہائی میرا مال آپ نے فرمایا کہ ابن آدم تیرے مال میں سے تو تیرا مال وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا اور حدیث طیبہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب وہ بکری کا صدقہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھ کے وہ بکری کا شانہ رکھ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں گوشت کے بارے میں سوال کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری وہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گئی تھی بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا تو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے اور غریبوں مسکینوں موتاجوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ تو بچ جاتا ہے وہ تو صدقہ جاری اور عجر و ثواب کے ذریعہ بن جاتا ہے جو ہم کھا لیتے ہیں یا جو اگر قربانی میں زخیرہ کر کے اپنے کھانے کے لیے بچا لیں گے وہ تو خرچ ہو جائے گا وہ تو نہیں بچے گا آخرت کے دن کے لیے تو لہٰذا کھاتے پیتے لوگوں کو اپنی قربانیوں میں سے زخیرہ کرنا پسندیدہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن یہ زخیرہ کرنے کی اجازت میں تو بنیادی طور پر اس حوالے سے اس کا ذکر کیا کرتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اگر کچھ ملازمین اور کچھ کمزور طبقے کے لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم مختلف حصوں سے جو گوشت اکٹھا کرتے ہیں اس کو اپنے فیزر میں رکھ کے زخیرہ کر لیجئے تو اس وقت ان کو اس کام سے مت روکیے دیکھیں وہ غریب جو آج کے دور میں تو ہمارے معاشرے کا جو کھاتا پیتا طبقہ ہے اس کے لیے بھی گوشت کھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہے تو اگر وہ غریب کچھ جگہوں سے اپنا قربانی کا گوشت جمع کر کے اس کی چھوٹی سی پوٹلیاں بنا کے آپ کے فیزر میں رکھ دیتا ہے جس سے اگلے کچھ دنوں سے اس کے بچے جو ہیں وہ گوشت کی ہانڈی کھا لیں گے تو ہمیں اس حدیث کو جو پہلے کی حدیث ہے اور اب منسوخ ہے اس کو جواب بنا کے وہ اٹھا سکتا ہے اسے محروم نہیں کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ دل کی تنگی کہ میرے فریزر میں جگہ نہیں ہے اور ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے اس کے گوشت کے لیے اس سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَيُّ قَشُخِ نَفْسِ فَاُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے وہی فلا پاتا ہے اللہ ہوا اللہ 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 اللہ